السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میں ایک دیکھا تھا ویڈیو جس میں ایک مولوی کا میں نام نے بتا رہا ہوں جی تو وہ مولوی چیخیں مار مار کے بڑھا تھا کہ جو مصطفیٰ ہے نام حضر اللہ وہی اللہ ہے خدا ہے تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے جب لا مقام پہ پہنکے تو مصطفیٰ جب عالمِ عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا جب عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقامے گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لباس رہ گیا آئے آئے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہی رب ہے جو مصطفیٰ بن کے زمین پہ آئے ہیں جی تو وہ ایک پادری مولوی ہے اس کی بات سنگے میں شاہ ہو گیا مطلب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہی نبی ہے نبی ہی اللہ ہے تو ایسا اقیدہ کوئی کتاب میں ہے آپ پس جی بلکل برلیت کی کتاب ہے کہنا کہ پڑھاؤں گا وہ کتاب پڑھ گے وہ رہا ہوں گا وہ تو یہ ایسے کفریہ اقیدہ کس کے تو بھی ہے کتابوں میں لکھ چکے ہیں یہ حضرات جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتاب یہاں پر موجود ہے یہ کتاب کا نام ہے تذکر غوثیہ اور لکھنے والے بھی کون نام کیا ہے تذکر غوثیہ تذکر غوثیہ کتاب کا نام ہے اور یہاں پر لکھنے والے ہیں حضرت غوث علی شاہ کلندر قادری لکھنے والے ہیں خادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے صفحہ نمبر 302 پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں شرک اکبر کرتے ہیں 302 صفحہ نمبر پر اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بان چکے ہیں حلان کے صحیح البخاری حدیث نمبر 107 اور 109 اگر پڑھ لیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے نام پر جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور جھوٹ تو باندھے ہی باندھے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے لئے باندھے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل علیہ وسلم سے وہی کہاں سے لاتے ہو تو جبرائیل علیہ وسلم نے کہا صدرت المنتحہ کے پاس سے آپ نے کہا کبھی دیکھا کہ وہی کون کرتا ہے تو جبرائیل علیہ وسلم نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھنا کہ وہی کون کرتا ہے تو جبرائیل علیہ وسلم نے دیکھا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد نیچے دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیکھ لیجئے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ بنا چکے ہیں شریک نہیں کر رہے شریک نہیں کر رہے ایسائیوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یساء اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے کہا کہ کافر ہو گئے جو بھی شخص اللہ کے ساریسٹر جھوڑتا ہے نا اس کا بیوی ہے نا بیٹا ہے نا باپ ہے نا بھائی ہے نا بچہ ہے تو کوئی شخص جوڑتا ہے رشتے اللہ کے ساتھ تو وہ کافر ہوا تھا تو یہاں پہ تو ریٹ نبی کو ہی اللہ بنا دی ہے بے شکر کفریہ اقیدہ ہے تو یہی اقیدہ وہ مولوی نے بیان کیا جوش میں آ کے میں نے کہاں سے کہاں سے لے کیا تھی اس قصے کہانیاں یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے بلکل آسانی سے چھپتی بھی ہے مارکٹ میں دستیاب بھی ہے بے شک بکتی بھی ہے پڑھی بھی جاتی ہے پڑھا جاتا بھی ہے اور یہ اقیدے اس طرح کے رکھے جاتے بھی ہیں لوگوں میں عام بھی کرتے ہیں اور ایمان والاں کو کافر بناتے ہیں اللہ کی پناہ وہ ہوتا ایمان اللہ سمجھتا خود کو نمازی پریزگار روزی رکھتا سب رکھتے ہوئے بھی اس پاس ان کو کفر پہتا کیونکہ اس کا کفریہ خیدہ ہوتا ان سمجھتا کہ نبی یہ اللہ ہے بے شک تو ظاہر سے بہت کافر ہو گیا وہ اللہ کی پناہ جزاک اللہ خیر آپ نے بہت ہی بڑے بات پر سے پردہ اٹھایا ہے کیونکہ دماغ میں چرہ آپ کہیں دن سے جب سے میں بیان سنا تھا وہ پادری کا دماغ میں بات گھوم رہی تھی کہ یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں تو یہ کتاب سے خادر صاحب نے لکھا ہے یہ جی